نمسکار دوستو آج ہم آپ کو انڈیا کے دس ایسے سٹیز کے بارے میں بتائیں گے جو پوری طرح سے گائب ہو چکے ہیں یہ وہ سٹیز ہیں جن کی کہانیاں صدیوں سے لوگ سناتے آ رہے ہیں اور جن کے روئنز آج بھی ہمیں اس زمانے کی یاد دلاتے ہیں چلو آج ہم ساتھ مل کر اس جرنی پر چلتے ہیں انڈیا کے دس لاؤسٹ سٹیز کی کھوج میں جہاں ہر ایک اینٹ ہر ایک پتھر ہمیں پرانے زمانے کی کہانی سناتا ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں دھولا ویرہ جو انڈس والی سیولیزیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ انشنٹ سٹی گزرات کے کچھ کے رن میں تھا اور اپنے اچھے پلائن اور وارٹر مینجمنٹ سسٹم کے لیے فیمس تھا دھولا ویرہ کے روئنز آج بھی ہمیں اس ٹائم کے لوگوں کی سکلز کا اندازہ کراتے ہیں یہ سٹی اپنے بڑے سائز الگ الگ سیولز اور رہسی مائل لپی کے لیے فیمس ہے ہمارا دوسرا سٹاپ ہے کالی بنگا جو راجستان کے ہنمانگر ڈسٹرکٹ میں ہے کالی بنگا کا مطلب ہوتا ہے کالی بینگلز اور خودائی میں یہاں سے کالی بٹی کی بینگلز ملی تھی یہ سٹی انڈس ویلی سیولیزیشن کا ایک ایمپورٹنٹ سینٹر تھا اور اپنی پلانٹ سڑکوں نالیوں اور بیلڈنگز کے لیے جانا جاتا تھا اب ہم چلتے ہیں گزرات کے اہمداباد ڈسٹرکٹ میں لو تھل انڈس ویلی سیولیزیشن کا ایک ایمپورٹنٹ پورٹ سٹی تھا یہ سٹی ایک بیزی ویعاپارک کینڈر تھا یہاں سے میسوپوٹانیوں اور مصر کے ساتھ ویعاپار ہوتا تھا لو تھل میں ایک بڑا ڈاک یارڈ اور گوڈان اور اچھا ڈرینیٹ سسٹم ملا ہے ہمارا اگلا سٹاپ ہے پاٹھلی پتر جو آج کے پٹنا کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں سٹی موری سامراج جی کی راجدھانی تھا اور اپنی شان و شوقت کے لیے فیمس تھا چندرگپت موری نے اسے اپنی راجدھانی بنایا تھا اور اشوک کے راج میں یہاں بودھ دھرم کا ایمپورٹنٹ سینٹر بن گیا تھا کانچی پورن مندروں کا شہر ساؤتھ ہنڈیا میں کانچی پورن کو ہزار مندروں کا شہر کہتے ہیں یہ سٹی پللو اور چول راجائیں کے ٹائم میں فیمس تھا اور سائتھ ہنڈیاں سٹائل کے مندروں کے لیے جانا جاتا تھا آج کانچی پورن پہلے جیسا فیمس نہیں ہے لیکن یہاں کے مندر اور بلڈنگز اس ٹائم کی یاد دلاتے ہیں ہستناپور مہا بھارت کا گواہ ہستناپور کا نام سنتے ہی مہا بھارت کی لڑائی یاد آتی ہے یہ اینشنٹ سٹی کورگوں اور پانڈگوں کی راج دھانی تھی مہا بھارت کا ہستناپور اب نہیں ہے پر یہ سٹی انڈین ہسٹری میں ایمپورٹنٹ پلیس رکھتا ہے دوارکا شری کرشن کی نگری اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں دوارکا جسے بھگوان شری کرشن کا سٹی مانا جاتا ہے یہ اینشنٹ سٹی گجرات کے سی کوسٹ پر تھا اور کہا جاتا ہے کہ شری کرشن نے مدھورہ چھوڑنے کے بعد یہاں اپنی نئی راج دھانی بنائی تھی دوارکا کا ذکر مہا بھارت اور دوسری ہندو بکس میں بھی ملتا ہے حالانکہ یہ سٹی سمدر میں ڈوب گیا تھا لیکن ویجیانکوں کو سمدر کے اندر سے اس کے کچھ اوشیش ملے ہیں تکششلہ گیان کا پراجین گیندر تکششلہ انشنٹ انڈیا کا ایک فیموس ایجوکیشن سینٹر تھا جو آج کے پاکستان میں ہے یہ یونیورسٹی الگ الگ سبجیکس کی پڑھائی کے لیے فیموس تھا اور وہاں دور دور سے سٹوڈنٹس آتے تھے چانک کے پانے میں اور جیرک جیسے ودوانوں نے یہاں پڑھایا تھا مدھورا بھروان کرشن کی جنبھونی مدھورا کا نام سمتے ہی ہمیں شریف کرشن کی بچپن کی یادیں آتی ہیں یہ پویتر سٹی اتر پردیش میں یمینہ ندی کے کنارے ہیں اور ہندیوں کے لیے بہت انپورٹنٹ ہے پراجین مدھورا اب نہیں دیکھتا لیکن یہ سٹی اپنے دھارمک اور کلچرل انپورٹنس کے لیے جانے جاتا ہے اجین دھارمک اور سانسکرتک کے اندر اجین سمیہ کی دھارا میں بہتائی تھی ہاس ہمارے جرنی کا لاسٹ سٹاپ ہے اجین مدھورا کردیش میں کشپرامدی کے کنارے یہ اینشنٹ سٹی اپنے دھارمک مہتو اور کھگولی عوید شالاؤں کے لیے فیموس تھا اجین کو اغانتکہ کے نام سے بھی جانتے تھے اور یہ مہان راجاؤں کی راجدھانی رہا ہے تو دوستوں یہ تھے انڈیا کے 10 لاؤسٹ سٹیز جن کی کہانیاں ہمیں ایکسائٹ کرتی ہیں یہ سٹیز ہمارے گلوریوس پاسٹ کی رات دلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ٹائم کتنا پاورفل ہوتا ہے دھنیواد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور سبسکراب کریں اور کمنٹ پر بتائیں کہ آپ کو کون سا سٹی انٹرسٹنگ لگا